ہلو اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائیوٹیوب چینل آج کا بلوگ سٹارٹ ہو گیا ایز یوڈرل بریکفرس کے ساتھ تریام ممو بنا رہے ہیں پراتھے اور اس کے بعد پھر انڈے بنانے کی تیاری ہے اور اس کے بعد آج ممو نے بنایا ہے ممو نے بیف ممگوایا ہے اور اتنا اچھا ہے نا اس بار کیونکہ لارس ٹائم جو ممو نے ممگوایا تھا نا اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بناتی تھی اور بہت ہی زیادہ چھوٹی چھوٹی بوٹی بناتی تھی اور نا اس میں بونز ہی بونز بھڑ دی تھی تو بس اس بار کا بڑا اچھا لاکے دیا ہے تو ممو کہہ رہی تھی دل خوش ہو گیا اور اس کے بعد ممو نے واش کٹ کے رکھا اور اس میں ممو نے کیمہ بھی منگوایا ہے آج کے بلوگ میں ہم نے یہ کلیننگ کرنی ہے سارے کیبنٹس بہار والے اور نیچے والے بھی جو ہے وہ بھی کلین کرنے ہیں اور کیا کرنا ہے ہم نے اس کو سمجھے ہم ڈی کلیٹر کر رہے ہیں جو بھی ہمارے برطن وہ ہے جو یوز نہیں ہوتے وہ سب ہم نے نکال دینا ہے اب میں آپ کو آگے بتاؤں گی ان کا کیا کر یہ رہی ہے مجھے آپ لوگ ایسے ہی دیکھ سکتا ہے بس اچھا جی اس کے بعد پھر میں نے اس کی کلیننگ کی اور سپنج کے ساتھ میں نے اس کو ساف کی اور میں نے اس کی اتنی زیادہ نہیں لی کیونکہ میں جب کلین کر رہی تھی تو میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی بہت زیادہ ہل رہی تھی تو بس میں نے یہ چھوٹی چھوٹی سی لیے پہلے میں نے اس کو سپنج کے ساتھ ساف کیا اور اس کے بعد ایک پیس آف کلوت کے ساتھ میں نے اس کو وائپ کر دیا باہر سے اندر سے پورا کلین کیا اور دیکھیں یہ ہے جو اس سائٹ پہ ہمارے ڈیوائیڈر رکھا ہوا نا پتہ نہیں میں نے کبھی دکھایا ہے کہ نہیں اور اس کے اندر اتنے سارے وہ بٹن تھے جو ہم بالکل یوز نہیں کرتے پہلے وہ یوز ہوتے تھے لیکن وہ اندر جاتے گئے جاتے گئے نئے نکلتے گئے تو بس وہ نہ رکھے رہے گئے اور دیکھیں اس کو بھی نکال دیا ابھی بھی اس میں وہ چیزیں ہیں جو یہ سب تو یوز ہوتا ہے تو وہ چیزیں نکال دیا ابھی میں اس میں سے آپ کو دکھاتی ہوں اس میں سے کچھ گیو اوے کرنا ہے ڈیفنیٹلی اسی بات ہے یہ جو ٹوٹے پوٹے سے مطلب الگ الگ سے گلاسز ہیں یہ تو نہیں دیں گے ہم کسی کو اس طرح یہ تو برے لگیں گے بٹ یہ جو پیچھے والے ہیں یہ پورے پورے سیٹ ہیں ظاہر سی بات ہے کسی کو دینا ہے تو اس طرح ٹوٹے پوٹے بٹن تو کسی کو نہیں دے سکتے مطلب ٹوٹے پوٹے سے مرارک ہے الگ الگ اور یہ پورے پورے جو سیٹ ہے یہ ممہ نے گیو اوے کرنے کا بولا ہوا ہے کسی کو بولا ہوا ہے پوچھا ہے اگر ان کو چاہیے ہوں گے تو وہ لے لیں گے یہ پورے پورے سیٹ ہے اور مین وائل ممہ نے ہمیں بنا کے دی لسی ہم نے سمجھے یہ بریک لیا تھا تھوڑا سا اور ابھی اس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹائم یہ ہو رہا تھا ہاں جی سات بجھ رہے تھے اس وقت اور ہم آدھا بھی ہمارا نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر کتنے برطن سارے برطن بہار آکے پڑے گئے ہر جگہ برطن ٹیبل پہ برطن کاؤنٹر پہ برطن کاؤنٹر کے نیچے برطن ٹیبل کے دیچے برطن اور آدھے اندر بھی رکھے ہوئے تھے کیبنٹس میں اور یہ کھانے کی تیاری بھی ممہ ساتھ ساتھ کر رہی تھی ممہ نا یہ بڑا مزے کا چکن کے ساتھ بھنا ہوا یہ بنگو بھی اور شملہ مجھ بناتی ہیں تو آج ممہ یہی بنا رہی تھی اور اس وقت میں کلک کر رہی تھی بیفور ایمیج تاکہ میں ابھی آگے اس کو آفٹر جب ہو جائے گا یہ تب میں اس کو کلک کر کے اور ساتھ لگا کے دیکھوں گے ہم نے کتنا ڈی کلیٹر کر دیا اس کو اور اس ٹائم پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے بس ممہ کا کہ ہم کلیننگ کر چکے تھے اور ممہ نے ہمیں بتانا تھا کہ اب کس چیز کو کہاں رکھنا ہے ہم نے ساری چیزیں باہر نکال کے نہ کلیننگ کر لیتی اور اس ٹائم پہ یہ دیکھیں ساری ہم لوگ برطن تو رکھ چکے ہیں اس وقت بس اب جو ہے نا صرف جارو اور موپنگ وغیرہ رہ گیا ہے اور اب دیکھیں جارو اور موپنگ جارو ہو چکے ہے ایسی ہاں اور موپ سنبل نے اب لگانا تھا اور یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو چھوٹا سے دکھایا میں دیٹیل میں آپ کو ابھی آگے جا کے دکھاتی ہوں اور اب میں نے آنا تھا کچن میں جو بھی کھانا وغیرہ کھایا وہ سب کے سارے برطن اب میں نے واش کرنے تھے میں نے تو آج صبح بھی صحیح کچن صاف نہیں کیا بس میں نے برطن واش کر کے ممہ کھانا بنانے آگئی تھی اور اس کے بعد میں کامیں لگ گئی تھی ممہ نے کہا تب آپ جب سارا کر لوگی تب لاس میں کچن کر لینا صاف اچھی طریقے سے تاکہ کچن اور سارا گھر صحیح سے صاف ہو تاکہ آپ ایک ساتھ اچھی سی ویڈیو بناؤں اور یہ موپ تو میں نے اس کی جب ریویو ڈال رہا تھا جب میں نے منی مگوایا تھا بلکہ تو میں نے اس پر لکھا تھا لائف چینجنگ موپ اور یہ سیریس لی لائف چینجنگ موپ ہے یہ ایک ہی بکٹ کے اندر سمجھیں سپن بھی ہو جاتا ہے کیلہ بھی ہو جاتا ہے اور بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے اس موپ کے ساتھ اب بھی ٹائم ہو رہا ہے سارے گیارہ اور سارا روم ہم نے کلین کر دیا ہے اور یہاں کی تھوڑی سیٹنگ چینج کی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ڈیٹیل میں بتاؤں گے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے اور ہمیں تھوڑی جگہ چاہیے تھی یہاں پہ وہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چلی جگہ لیکن میں بتاتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ میں نے شاور لیا ہم لوگوں نے سارا گام کمپلیٹ کرنے کے بعد شاور لیا یہاں پہ چائے بھی بس پک گئی ہے ہلکی آنچ پہ میں رکھ کے شاور لینے چلی گئی تھی اب میں اس کی آنچ تیز کرتی ہوں تاکہ یہ پکے اچھی طریقی سے اور میں آپ کو بتاتی ہوں بیفور تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا لیکن میں ایک بار پھر سے یہاں پہ پکچر لگا دیتی ہوں بیفور اور اس کے بعد اب یہ ہے آفٹر یہاں پہ وہ جو باسکٹ لکھی ہوئی تھی جو ریک تھا جس پہ سارے ہماری پلیٹس وغیرہ رکھی ہوئی تھی پورا مما کا سیٹ رکھا تھا وہ سیٹ ہم نے کر دیا یہاں اندر یہ دیکھیں وہ رکھا اور اس کی تھوڑی سی خراب ہوئی ہم نے چینج کرنا اس ریک تھوڑا چینج کرنا اتنا خراب نہیں بس اس کا وائد اوپر سے ہٹ گیا اچھا اس کے اندر رکھ دیا اور اس کی جو باسکٹ ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے یہاں یوز کر لیا اس کو یہ دیکھیں یہ جو پینٹری ہے یہ سارے یہاں پہ جماع دی ورنہ یہ بکھری ہوتی تھی اچھی نہیں لگتی تھی سارا اس کو کلین کر اور یہاں پہ جماع دی ابھی یہاں پہ آدھی چیزیں ہیں آدھی ممہ نے دوسری جگہ رکھی ہوئی تو وہ ممہ نے بولا کریں گے ایستا ایستا وہ بھی نکال کے چیزیں سارے آ رکھیں گے یہ سارے باکسز آگئے جو یوز کے ہیں ہمارے یہ دیلی یوز ہوتے رہتے ہیں باقی سامان نیچے آگئے یہ تھوڑا کم یوز ہونے خاص طور سے یہ سب نیچے آگئے اور وہ باکسز ہیں اوپر تھوڑے اور وہ باکسز یوز ہوتے ہیں اور یہ سامنے سوڑے سے رکھیں کیونکہ یہ ہمارا یوز ہوتا ہے آلیو آئل اور جامشیری اور چلی ساس سویا ساس اور وینگر یہ تین چار چیزیں ہیں یہ یوز ہوتی ہیں جو ہم نے سامنے سامنے رکھیں باقی یہ تقریباً چیزیں جو ہیں یہ چیزیں یوز کم ہوتی پتہ نہیں میں ویڈیو کہاں بنا رہی تھی اور چیزیں نظر آ رہی تھی کہ نہیں خیر بتا تو دیا میں نے سارا اور جو ملک ہے وہ یہاں رکھ دیا ہے یہ نیجے سل رکھا ہے ممہ کا کبھی یوز اب نہیں ہوتا پہلے یوز ہوتا تھا لیکن اب یوز نہیں ہوتا یہ سل ممہ کا اور یہ سل جو اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کڑائی رکھی تھی واش کر کے یہ ہمارا کاؤنٹر اس کو ہم یوز کرتا رہتا ہے کوئی بھی چیز واش کرتی ہوں تو پھر میں اس کو باہر رکھتی ہوں جیسے اب میں ہوت پوٹ کی روٹی کا کلوت یہاں پہ واش کیونکہ ہم نے یوز نہیں کر نا وہ سب ہم نے دی نا یہ بن گئی جگہ کسی چیز کے لئے ہم نے جگہ بنائی یہ سب یہاں سے ہٹ جائے گا اور یہ بھی ممہ کا پلان ہے اس کا کچھ کرنا اس میں سارے وہ جن کے سیٹ نہیں بچے جن سپونز وغیرہ سپیچلہ یہاں رکھیں اور یہ ممہ نے اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ اس کا کارٹن چاہیے کسی کام کے لئے کارٹ بورڈ باکس چاہیے ممہ نے بولا یہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائیں گے تو یہ سارے نکال کے کھلین کیا ہے یہ سب یہاں پر دیکھیں یہ جگہ بنی کھول کے رکھیں برطن یہ سب ایک طرف ہو جائیں گے پھر یہ کھالی ہو جائے گا پھر یہاں پہ کیا کرنا ہے وہ جب کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا صحیح ہے اور جو میں نے اندر والا ڈیوائیڈر دکھایا تھا اس کے اندر بھی تھوڑے سے یہاں سے چلی گئی اور تھوڑی سی ممہ نے ممہ کا پلاسٹک سیٹ ہے وہ ممہ نے گیو آووی کرنا ہے ہمارے جانے والے ان کو دے دیں گے یہ دیکھیں پتہ نہیں آپ لوگ کو چین لگ رہ نہیں ہمیں تو بہت ہلکا لگ رہ 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 ہمارا یہ پارٹنر ڈیلی یوز کھانا ڈیلی بنتا ہے کچن ڈیلی ہمارا چھوٹا سا پیارا سا ہے تو ہمیں یہ کاؤنٹر یوز کرنا پہتا ہے پہلے یہاں پہ کاؤنٹر بھی نہیں تھا یہ سب اور یہ کابنٹ وغیرہ کچھ نہیں بنا باتا یہ بلکل خالی تھا اور یہاں پہ پورٹیبل ہی کہوں ٹائم ہو گیا خیر لیکن پھر ممہ نے یہ بنوایا میری ممہ سمجھا ہمارا پورا گھر ممہ نے ڈیزائن کیا بلکل کھالی سا اور سمپل سا گھر تو ممہ نے سارا اس کی ڈیکوریشن اور ڈیزائن یہ ممہ کی اور یہ مجھے بہت پسند بہت اچھا لگتا یوز کرنے میں بہت اچھا اوپر بھی اس کے کیبنٹ بنوایا ہے اور یہ بھی یوز ہوتا ہے اس کے جاب ہینڈلز دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے سیٹ کرنے نکلے میں مجھے پتا ہے نظر آ رہے ہیں لیکن کھہر ہے کوئی بات نہیں بلکل پرفیکٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی سون بس یہ بتانا تھا میں آج بہت ہوئی بھی تو ہم پیچھے کریں گے دائنگ کو کل کریں کل اب ہم نے گیلری کا کام کرنا ہے وہاں گیلری جو جو میں آپ کو دکھاتی ہوں جاتے ہو کل ہم نے وہ کرنا ہے تھوڑی سی والس کلین کرنی ہے والس تو جاتی ہیں اس روم کی اور اندر والے روم کی دروائنگ روم کی نا والس کرنی ہے تو یہ تھی ساری فلوسفی جس کے وجہ سے ہم نے دیک لٹر کیا ہے اس جگہ کو اور جو بیچ میں امپرفیکشن ہے وہ تو اگر میں چھوٹے چھوٹے ہینڈلز ہیں ان کو میں ہائٹ کرنے لگ جاؤں گے تو ہو گئی میری ولوگ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں یہ ہو جاتی ہیں اور جب سے پاپا جب سے دبائی گئے ہم نے خود کرنی ہے ہر چیز کو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے ابھی کیا کرنا ہے اور لیٹر کیا کرنا ہے تو اس چیز کو ہمیں بہت اچھے سے اور بہت طریقے سے مینج کرنا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سب کچھ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے سب کچھ سائٹ کرتے ہیں گھر کو بھی گروم کرتے رہتے ہیں اور اب جو رہے گئی وہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا لائک شیل سبسکرائب ضرور کیجئے کب لوں گے آپ سے نیکس vlog میں چلیں ٹیک کیا لائف بھی بھی بھی